اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خودداری کا سبق دیا ہے کہ اپنے اندر خودداری کو پیدا کرو کسی سے مانگنے میں ہچکچاؤ چاہے وہ چیزیں بھیک نہ ہو بلکہ آریتن تم کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان جب مانگ کے چیزیں کرنے کا عادی ہو جاتا ہے بے شک وہ آریتن بورو کر رہا ہے تو اس میں ایک قسم کی یہ ہچکچاٹ ختم ہو جاتی ہے اس کے در خودداری کا جو انسر ہے وہ کم ہو جاتا ہے ہاں بہت ضرورت ہو اور کوئی چارہ نہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ ٹیمپررلی کبھی استعمال کیا آپ نے پھر کبھی ضرورت نہیں پڑی اور آپ اس چیز کو رینٹ پر لینا بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو اور بات ہے لیکن عام حالات میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کسی سے کوئی چیز آریتن بھی نہ مانگی جائے کہ مانگنے سے آپ مجروح ہوتے ہیں اس کے احسان مند ہوتے ہیں پھر ساتی صاحب آت کے اندر یہ خودداری جو ہے اس کی کیفیت کمی ہوتی ہے اور بھیق مانگنا اور اس طرح کی حرکتیں تو بہت ہی معیوب ہیں اچھا زمن میں ایک حدیث آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اس کا تعلق جنت سے ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ بات کتنی ضروری ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیعت کون کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ ارز کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کس بات پر بیعت کریں کیا ہم نے آپ کی پہلے بیعت نہیں کی ارشاد فرمایا اس بات پر کہ کسی سے کچھ نہ مانگو گے حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ بیعت کر لے اسے ملے گا کیا فرمایا جنت اللہ اکبر اب جنت کا سودہ دیکھیں حضور کا غلام حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے چکاتا ہے تو حضرت سوبان نے بیعت کر لی اور حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ اس بیعت کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ میں نے انہیں مکہ مکرمہ میں لوگوں کے بہت بڑے اجتماع میں دیکھا تو ان کے ہاتھ سے کوڑا ہوتا ہے نا یہ جو ہنٹر جو ہو جاتا ہے وہ گر گیا اور وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھے وہ کوڑا ایک شخص کے کندے پر گرا اس شخص نے وہ کوڑا اٹھا کر آپ کو دینے کی پیشکش کی تو آپ نے اسے لینے سے انکار کر دیا کہا جیسا ہے ویسے زمین پر پڑا رہنے تو اور خود گھوڑے سے اترے پھر وہ کوڑا پکڑا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو اللہ اکبر کیونکہ حضور سے کیا کہا تھا کہ میں عاریتاً بھی کسی سے کچھ نہ مانگوں گا کوئی اپنی ہیلپ ایکسٹینڈ کرے کہ میں پیش کر دیتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں نہیں تو جنت کا سعودہ کیا ہے جنت آسان نہیں ہے جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر یہ ان کا تقوی تھا حالانکہ چاہتے تو لے لیتے لیکن وہ آلہ سے آلہ میار والی جنت حاصل کرنا چاہتے تھے اس لئے ان کے تقوی نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ میرا کڑا ہے زمین پر گرا ہے کوئی اٹھا کر دے رہا ہے میں یہ احسان بھی اس سے کیوں لوں اس روایت کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے مجموع القبیر میں حدیث نمبر سیون تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈن تھرٹی ٹو جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو چھے تو اس لئے کوشش کیا کریں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ دوسروں سے مدد مانگ کر چیزیں استعمال کرنا کبھی لوگ گاڑیاں بورو کر لیتے ہیں دوسری چیزیں بورو کر لیتے ہیں فون وغیرہ یہ وہ نہیں اپنی خودداری پیدا کرو اپنے اندر کے بھئی ٹھیک ہے ہاں بہت ضرورت ہے تو اور بات ہے کوئی امرجنسی ہے تو کسی سے فون لے کے کال کر لیا کوئی امرجنسی ہے کسی سے گاڑی لے لیا آپ نے لیکن عام حالات میں کوشش کیا کرو کہ دوسروں سے سوال مت کیا کرو یہ مروت کے خلاف ہے ضرورت کی چیزیں جو اپنی ہیں انہی میں گزارہ کرنے کی کوشش کیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ